تو دوستو یہ ہے بوٹ ایئر ڈاپس 131 ٹرولی وائرلیس ایئر بڑس اور کافی سارے یوزر کو اس ایئر بڑ میں ون سائیڈ نوٹ ورکنگ کا پرولم آتا ہے جیسے کہ ایک سائیڈ میں ساؤنڈ آتا ہے اور دوسری سائیڈ میں ساؤنڈ نہیں آتا ہے چاہے وہ لیفٹ والا ایئر بڑ ہو یا رائٹ والا ایئر بڑ ہو اور اگر آپ سب کے بھی اس ایئر بڑ میں اس طریقے کا پرولم آ رہا ہے ایک سائیڈ نوٹ ورکنگ کا تو آج کس ویڈیو میں میں آپ سب کو بوٹ ایئر ڈاپس 131 کا ون سائیڈ نوٹ ورکنگ کا جو پرولم ہے اس کا سولیشن بتانے والا ہوں تو دوستو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے سیمپل اپنے ایئر بڑ اور اس کے چارجنگ اس کو تھوڑا سا چارج کر لینا ہے کم سے کم 20% ٹھیک ہے اور چارج ہونے کے بعد اب آپ کو کرنا ہے سیمپل ان دونوں ہی ایئر بڑ کو اس کے چارجنگ کیس میں سے بہن نکال لینا ہے تو دوستو جیسا جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ویسا ویسا آپ نے کرنا ہے تو آپ کا بھی پرولم ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے اس دونوں ہی ایئر بڑ کو اس کے چارجنگ کیس میں سے باہر نکال لیے اور اب آپ کو کرنا کیا ہے سیمپل ایئر بڑ کو ریسٹ کر لینا ہے تو ریسٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے اس دونوں ہی بٹن کو لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اور یہاں پہ LED لائٹ انڈیگیشن کے پاس آپ نے دیکھنا ہے جو لائٹ ہے وہ بلنگ کر کے بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ سب کو کر کے بتا رہا ہوں تو آپ سب ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اور LED انڈیگیشن کے اوپر بھی دھیان سے دیکھتے رہنا ہے کہ کون سا لائٹ بلنگ کر رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بوٹ ایڈ اوز ون تری ون کو دونوں بٹن کو کنٹینو دباکی ہی رکھیں گے ہم ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ جو لائٹ ہے یہ دیکھیں ریڈ لائٹ بلنگ کر کے بند ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے یہ جو لائٹ ہے وہ وائٹ لائٹ بلنگ کر کے پھر سے آن ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے آف ہو جائے گا تو آپ نے اپنا ہاتھ ہٹانے نہیں ہے جب تک میں آپ سب کو بتاؤں نا تب تک تو یہ دیکھیں ہمارا جو وائٹ لائٹ ہے وہ بلنگ کر کے سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ریڈ لائٹ بلنگ کر کے پھر سے ہمارا جو ایلیڈی لائٹ ہے وہ آف ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم دبا کے پھر بھی رکھیں گے اور جب تک آف نہ ہو جائے تب تک ہم نے دبا جیسا کی لائٹ آف ہو گیا تب اپنے اپنا ہاتھ ہٹا دینا ہے دونوں ہی ائر بڑ پر سے اور جب لائٹ آف ہو جائے اس کے بعد اب آپ کو کرنا ہے ان دونوں ہی ائر ڈوپس کو اس کے چارجنگ کیس میں واپس رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کے چارجنگ کیس کو لے آتا ہوں اور اس کے بعد ہم ٹھیک ویسے کریں گے اس کے چارجنگ کیس میں واپس رکھ دیں گے اور تو دوستو آپ سب بھی بالکل سیم ٹو سیم کرنا تب ہی آپ کا جو پروبلم ہے ون سائنڈ نوڈ ورکنگ کا وہ سولو ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم اس کے چارجنگ کیس کو لے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم دونوں ہی ائر بڑ کو اس کے چارجنگ کیس میں واپس رکھ دیں گے تو دوستو جیسا کہ ہم چارجنگ کیس میں رکھ دیئے اب آپ کو کرنا کیا ہے میں چارجنگ کیس کو ہم بند کریں گے اور ایک سے دو سیکنڈ تک ہم wait کریں گے اس کے بعد پھر سے چارجنگ کیس کو open کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسا کی ہم اس چارجنگ کیسے کو ٹھیک بند کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم چارجنگ کیسے کو بند کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا چارجنگ کیس بند ہو گیا اور ہم نے ایک سے دو سکنڈ ویٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا چارجنگ کیس Healthcare B blink کرنا سٹ Leo样 جائے گا دیکھیں ہو گیا جیسہ ہم جیسے ہم ہمارا جو بوٹی دوستو ایسا کرتے ہیں جیسے تو آپ اسے سے آپ سب اپنا بوٹس وان ون ثری ون کا جو ون سائے نوڈ ورکنگ کا جو پروولم اسے آپ سولو کر سکتے ہو دوستو ایسا کرتے ہی اپ کو جو پروولم ہو جاتا ہے اور اب آپ اسے اپنے کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ اس کو نیکٹ کر سکتے ہیں ہیں کہ کھر سکتے ہیں تو اس کا جو ون سائے نوڈ ورکنگ کا جو پروولم تھا وہ سولو ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ سب کو اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی مجھ سے اور پوچھنا ہو تو نیچے کامنٹ کر سکتے ہو میں آپ کا ریپلائی ضرور دوں گا اور اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اگر آپ سب ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو آن کر دینا کیونکہ میں ایسا ہی لیٹسٹ گیجٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آ آج کے لیے بس اتنا ہی